چیننہی نے اپنا آخری لیگ میچ کھیلا رائل چیننرز بینگلیرو کے ہاتھوں ان کو ہار ملی میچ کے بعد میں دھونی کے ہاتھ نہ ملانے کو لے کر کانٹرورسی ہوئی اور ان سب چیزوں کے بعد مہین سنگھ دھونی اگلے دن راچی میں اپنے پریوار کے ساتھ تصویر ڈالتے ہوئے دکھائی یہاں پر سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ دھونی کے ریٹائرمنٹ کو لے کر ابھی تک کوئی بات سامنے آئی نہیں تو کیا دھونی نے ریٹائرمنٹ نہیں لیا ہے اور اگر نہیں لیا ہے تو کیا وہ اگلے سال کے آئی پی ایل میں کھیلتے دکھائی دیں گے ان سب چیزوں کو لے کر فانس اس سمیں سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آخر ماجرہ کیا ہے ماہی کے من میں کیا ہے ہر کوئی یہی جانا چاہتا ہے ایسے میں ان سب چیزوں کے بیچ میں مہین سنگھ دھونی کی ٹیم سی ایس کے کے ایک آفیشل کی طرف سے ایک بیان نکل کر سامنے آیا ہے دراصل سی ایس کے سے جڑے ایک عذیکاری نے کچھ باتیں بتائی ہیں چینلی سوپرگر سے جڑے اس آفیشل کے مطابق دھونی کی اس بارے میں ٹیم منیجمنٹ سے بات ہو چکی ہے ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایس کے کے سینئر آفیشل نے اس بارے میں انفرمیشن دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھونی کو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ چپاک پر آئی پیل ٹروفی اٹھانے سے چوک گئے آئی پیل دوزار چوبیس کے آخری گروپ میچ میں آر سی بی سے ملی ستہ اس رنو کی ہار کے بعد سی ایس کے پلی آف کی ریس سے بہار ہو گئی ریپورٹ کے مطابق اس ہار کے بعد دھونی راچی گئے ہیں اور سی ایس کے کے کیمپ سے گھر جانے والے وہ پہلے ہی شخص رہے لیکن جہاں تک دھونی کے آئی پیل سے ریٹائرمنٹ کی بات ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بات کلیئر نہیں ہے سی ایس کے آفیشل نے بتایا کہ دھونی نے آئی پیل سے ریٹائر ہونے کو لے کر کوئی بھی ابھی میسیج نہیں دیا ہے سی ایس کے میں کسی سے بھی نہیں کہا ہے کہ وہ آئی پیل چھوڑ رہے ہیں سی ایس کے آفیشل نے آگے کہا کہ انہوں نے مینجمنٹ سے یہ ضرور کہا تھا کہ اس بارے میں انہیں دو مہینے کا سمجھ دیں جس سے کہ وہ اس نتیجے پر فائنالی پہنچ سکے سی ایس کے آدھیکارے کے مطابق دھونی کے فیصلے کے اندزار رہے گا وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ ٹیم کے ہت میں ہی ہوگا انہوں نے ہمیشہ سہی ایسا کیا ہے آئی پیل دوزار چوبیس میں چیننے ہی سپر گنگز نے اپنے جو اس کا سفر تھا وہ پانچے پوزیشن پر ختم کیا چودہ میچز میں سے وہ سات ماہ جیتے ریتراج گائے کبتانی میں اس بار آئی پیل کھیلا گیا تھے دیکھئے دھونی کو لے کر کانٹروورسی بھی چل رہی ہے وہ ہاتھ ملانے والی بٹ دیکھئے دھونی سب سے پہلے ہی گئے تھے دوسری بات جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ آئی ریتراج گائے کبھار کو لے کر دراصل ریتراج گائے کبھار جو ہیں وہ جب بھی بڑے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے کے لیے اترتے ہیں تب اکثر وہ فیل ہو جاتے ہیں اور اسی بات کو لے کر آپ کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یا ریتراج گائے کبھار آخر کیا کر رہے ہیں اس آئی پیل میں ان کو کپتانی سوپی گئی تھی ایک ہاتھ تک انہوں نے اچھی کپتانی بھی کری دھونی کی منٹرشپ بھی ان کو آن گراؤنڈ ملی بلکو لائیو ٹریکنگ کے ساتھ لیکن سی ایس کے کب پلے آف میں کالیفائی نہ کر پانا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سوال اٹھا رہا ہے آئی پیل کے اگر آپ شیڈیول کو دیکھیں تو ایک طریقے سے اس کا شیڈیول بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ بھئی دھونی کے چپاک میں آخری میچ ہوگا فائنل میچ چپاک میں ہی ہونے والا ہے بہت دھونی کی ٹیم پلے آف میں پہنچ نہیں چکی اور کافی سارے سوال لوگوں کے ذہن میں رہ گئے پلے آف کا سیناریو آف کلیر ہے نمبر ون اور نمبر ٹو پہ موجود ہیں کےکیار اور سندرز حیدرباد ان کے بیچے پہلا کالیفائر ہوگا پہلا کالیفائر جیتنے والی ٹیم فائنل کھیلے گی اور جو ٹیم ہار جائے گی وہ دوسرا ایلیمنیٹر میچ کھیلے گی پہلا ایلیمنیٹر میچ جو ہے وہ راجستان رویلز اور رویل چینلز بینگلیرو کے بیچ میں ہوگا ان دو میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ دوسرا ایلیمنیٹر کھیلے گی اور جو ٹیم ہارے گی وہ آئی پیل سے بہار ہو جائے گی ایلیمنیٹر ٹو اور کوالیفائر ون جیتنے والی ٹیموں کے بیچ میں فائنل میچ کھیلا جائے گا یہ سیناریو یہاں پر آئی پیل کا بیٹ چکا ہے پر ماہی کا بارے میں کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں ماہی نے سنیاس لیا ہے نہیں لیا ہے اس کو لے کر ابھی ہم کو شاید دو سے دہائی مہینہ ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا کیا کہنا ہے آپ لوگ از بارے میں کمنٹ کر کے ضرورات آئیں میرے اس ویڈیو پر لاتتا ہی جائے بھارات